سیریل جانی سار کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ فرا دعا کو اپنی اور نشیرواں کی ویڈیو بیجتی ہے اور دعا سے کہتی ہے کہ تم تو بڑے فخر سے کہہ کر گئی تھی کہ نشیرواں تو صرف تم سے ہی محبت کرتا ہے نشیرواں صرف تمہارا یہ ہے دیکھو اگر اسے تم سے محبت ہوتی تو وہ اس وقت میرے پاس نہ ہوتا فرا ہسپٹل میں ہوتی ہے اور نشیرواں کو جب پتا چلتا ہے تو وہ مجبورن ہسپٹل پہن جاتا ہے اب دعا جب فرا کے ساتھ نشیرواں کو دیکھتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ نشیرواں اسے دھوکہ دے رہا ہے اگر نشیرواں واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس وقت فرا کے پاس کیوں گیا ہے نشیرواں جب گھر آتا ہے تو دعا اسے کہتی ہے کہ آپ نے بابا سائن اور امہ سائن سے کہا تھا کہ آپ کا فرا سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کے بلانے پر اب آپ نہیں جائیں گے تو نشیرواں کہتا ہے کہ ہمارے درمیان ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو دعا کہتی ہے کہ وہ میرا گھر توڑنا چاہتی ہے میرے شہر کو اسے دور کرنا چاہتی ہے اور میں چپ چاپ ایک کونے میں پڑی دیکھتی رہوں تو نشیرواں اونچی آواز میں اسے کہتا ہے کہ تمہارا گھر اتنا کمزور نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی کہنے پر ٹوٹ جائے تو دعا کہتی ہے کہ آپ ساری رات اس کے پاس تھے تو گھر تو ٹوٹ چکا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ فیضہ فراز سے کہتی ہے کہ اولاد تو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے تو فراز یہ سن کر فیضہ کو تانہ دیتا ہے کہ ہاں خوشی ہوتی ہے سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے مگر ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن کی شادی ان کی مرضی سے ہوتی ہے آگے آپ دیکھیں گے کہ ادھر نشیرواں کو فرہ کی ملازمہ کال کر کے کہتی ہیں کہ بی بی صاحبہ بے ہوش پڑی ہیں ان کو ہوش نہیں آ رہا ہے تو نشیرواں فوراں ہوسپیٹل پہنچ جاتا ہے فرہ کو ہوش آتا ہے تو فرہ نشیرواں سے کہتی ہے کہ تم یہاں رکھو گے تو شاید میری فرسٹریشن کنٹرول میں رہے ورنہ شاید پتا نہیں کہ میں پھر سے کچھ نہ کر دوں اب اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ادھر فراز کی بہن سنبل کے لیے اس کے والد کے دوست کے بیٹے کا جو رشتہ آیا ہے وہ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ سنبل کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اپنی بھابی فیزہ کو بتاتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں کیا کروں تو سنبل فیزہ کو بتاتی ہے کہ خیزر پولیس انسپیکٹر ہے اور بہت اچھا لڑکا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے تو فیزہ اسے کہتی ہے کہ تم پھر اسے کہو کہ کل ہی وہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بیج دیں تو سنبل کہتی ہے کہ ابھی اس کی دو بڑی بہنوں کی شادی ہونے والی ہے ابھی وہ شادی نہیں کر سکتا تو اس کے بعد سنبل فیزہ سے کہتی ہے کہ اب ایک بار اس سے مل لیں شاید کوئی حل نکل آئے پھر اس کے بعد سنبل فیزہ کو اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے تو فیزہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار تو ہو جاتی ہے مگر پھر وہ پریشان ہوتی ہے اور سنبل سے کہتی ہے کہ سنبل مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اس پر سنبل فیزہ کو فوٹس کرتی ہے کہ بھابی پلیز میری تسلی کے لیے ایک بار خیزر سے ملنے اگر وہ آپ کو اچھا نہ لگا تو میں چپ چاہ فہد کے ساتھ شادی کر لوں گی بس آپ ایک بار اس سے تو ملنے جی ناظرین کیا فیزہ اور سنبل خیزر سے مل لیں گی یا پھر ان کو فراز پکڑ لے گا اور کیا اب سنبل گھر سے بھاگ کر خیزر کے ساتھ شادی کر لے گی اور کیا فران شیرما کو دعا سے دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں شکریہ